اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی ہوبا آپ سب بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے ہم لوگ بھی اللہ کا شکر ہے بلکل ٹھیک ہے اور آپ سب کو بلیٹڈ عید مبارک کیونکہ عید کے فلوگز جو ہے ہمارے تھوڑے سے لیٹ ہوئے ہیں اور کیوں لیٹ ہوئے ہیں وہ آپ کو آگے جا کے پتہ چل جائے گا تو خیر یہ ابھی ہے جی چاند رات کا فلوگ اور جیسی پتہ چل گیا تھا کہ کل عید ہے تو پھر ہم لوگ کی تھوڑی بہت چیزیں رہ گئی تھی وہ ہم لوگ لینے کے لیے بازار آئے تھے اور جیلری جو ہے نا وہ تو ہر گرل کی جو ہے نا وہ ویکنس ہوتی ہے تو جہاں پہ بھی جیلری جذر آتی ہے بازار میں میں رکھ جاتی ہوں وہاں پہ دیکھنے کے لیے اور کچھ پسند آ جائے تو لے بھی لیتی ہوں پھر یہاں پہ کچھ رنگز لینی تھی ساتھ سسٹر بھی تھی اس نے چوڑیاں بھی لینی تھی اور وہ پھر آگے ہم لوگ لیں گے بینگلز لیں گے میں نہیں پہنتی چوڑیاں زیادہ تر میں بریس لیٹس وغیرہ ہی پہنتی ہوتی ہوں زیادہ لیکن سسٹر نے لینی تھی تو پھر ہم لوگوں نے کہا چلو پہ چلتے ہیں تھوڑی بہت شاپنگ کرتے ہیں اور چاند رات میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو تھوڑی بہت شاپنگ کرنے کا مزہ آتا ہے اور تو یہاں پہ ہم آئے تھے چوڑیاں لینے کے لیے اور آج کل میں بہت ٹائم کے بعد مینگلز کی شاپنگ کرنے آئی ہوں کیونکہ چوڑیاں میں نہیں پہنتی زیادہ اور میں دیکھ کر حیران ہو رہی تھی کہ اتنی ایکسپنسف ہو چکی ہے چوڑیاں کا سیٹ ہے ایک ہاتھ کا چوڑیاں کا سیٹ دے رہے ہیں سو یہ والی جو آپ دیکھ رہے ہیں ملٹی کلر یہ بہت زیادہ پیاری تھی یہ ندا نے لی تھی لیکن گھر آتے ہی صبح ہونے سے پہلے پہلے ہی یہ بینگلز خراب ہو گئی تھی اتنی ایکسپنسف اور گھر آتے ہی خراب ہو گئی اور میں نے تو آن لائن نہیں اس دفعہ شاپنگ کی تیشوز وغیرہ کی لیکن میں نے سوچا چلیں ایک فلیٹ بھی لے لیتی ہوں نارمل پہننے کے لیے وہ میں نے لی سٹائلوں سے اور اس ٹائم کافی ہم لوگ لیٹ ہو چکے تھے کافی زیادہ رات ہو گئی تھی بلکہ ہم لوگ عید چاند رات کو تو ہم صرف دو گھنٹے سوئے تھے اور پھر صبح جلدی اٹھ کے تھے کیونکہ صبح جلدی عید کی نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے اور ابھی یہ نیکس ٹے ہے یعنی کہ عید کا دن ہے نماز وغیرہ پڑھ لی تھی عید کی فضیل پڑھ رہے تھے جو ادھر میں کر رہی ہوں جی بچوں کے کپڑے آئرن کر رہی ہوں اور ہم نے بنائی تھی ایک عید ریل بنائی تھی جو ہم نے اپنے ہمارے ٹک ٹاک پہ ماشاءاللہ عید والے دن بہت وائرل ہوئی ہمارے انسٹا پہ بڑی وائرل ہو رہی ہے تو اس میں میں نے آپ ساری کیٹس کو جو عید کے کپڑے پہنائے تھے وہ دکھائے تھے تو یہ سب کپڑے ہمارے اپنے برینڈ کے ہیں اور ماشاءاللہ الحمدللہ اس عید پہ ہمارا اپنا پرینڈ تھا تو بھئی ہمارے بچوں کا تو حق بنتا ہے نا کہ یہ کپڑے پہنے اور جن جن لوگوں نے جلدی آرڈرز دیئے تھے ان کو بھی مل گیا ان کی کیٹس نے بھی عید پہ کپڑے پہنے ہمارے ساتھ انہوں نے ویڈیوز پکچرز شیئر کی ماشاءاللہ سب کے بیبیز بہت پیارے لگ رہے تھے اور ابھی میں آپ کو اپنے بچے بھی دکھاؤں گی یہاں پہ میں نے کپڑے نکال لی ہے بچوں کے لیے اور میں ابھی تیار نہیں ہوئی اس لیے میں ابھی کیمرے کے سامنے نہیں ہے ابھی تھوڑی دیر میں تیار ہو کر آتی ہوں اور یہاں میں میں نے کپڑے نکال لی ہیں آئرن کی ہیں ابھی بچوں کو تیار کرنے لگی ہوں میں سٹیڈو بھی یہاں پہ لیٹ کر کھیل رہی ہیں اور بچے جیسی تیار ہوں گے اور ہم لوگ تیار ہوتے ہیں تو آپ کو دکھاتے ہیں اور آپ سب کو ہماری طرف سے بہت 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 ببارک تو چلیں جی جلدی سے میں ان کو تیار کرتی ہوں اور پھر آپ کو دکھاتی ہوں سب کو میں بھی ریڈی ہو گئی ہوں ابھی میں ممہ کے گھر جا رہی ہوں جلدی سے اٹھ کے گھر سے ابھی کھانا کھانے ہم نے کھانا کھا کر آتے ہیں اور پھر بچوں کا بلوگ پڑاؤں گی آدھے بچے تیار کر لی ہیں آدھے رہتے ہیں تو وہ لوگ ہمارا ویٹ کر رہے ہیں آج میں نے پہنا ہے وائٹ ابھی میں فزیل کو کہتی ہوں کہ آپ کو دکھائیں میری پلوگ پہ دکھا دیں تو بس جلدی جلدی صرف 5 منٹس کے اندر تیار مئیوں میں اور چلتے ہیں آج جی ہم دونوں نے وائٹ وائٹ پہنا ہے تو فزیل نے بھی وائٹ اور میں نے بھی چلو جی ابھی ہم چلتے ہیں تم آدھی ویسے میں نے بھی وائٹ سوٹ پہنا ورنہ میں نے بلیک پہنا تھا چلی جی ہم چلتے ہیں ماشاءاللہ سارے بچے تیار ہو گیا اور اتنے پیارے لگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نظر بات سے بچائیں کچھ بچوں نے بو لگائی ہوئی ہے اس نے پینک لگائی ہے بگی نے ریڈ لگائی ہے یہ سکوبی نے ییلو اور مفن کو دیکھیں ہیرو ہیرو لگا ہیرو ہیرو نے آج پہنا ہے نیوی بلو خورتہ اچھا ترہیے لڑکی تکھاو کون ہے یہ کون ہے یہ پینک کپڑوں والی لڑکی کا نام ہم گیس کر کے بتائیں یہ کون ہے یہ چکیلی لڑکی ہے چیخ کی ہاں یہ ذرا بتائیں اوہ یا اللہ جی ہاں ہون جی بتائیں کون ہے چیلی لڑکی اس کا نام بتانا ہے آپ نے کون ہے یہ جلگی جلگی بتانا ہے امیس یہ ٹیڈو کو تو دیکھیں کیسے مینر سے بیٹھے ہوئے ٹیڈو اتنا مینر سے ہو پیش بنونی کو دیکھو پیلان جی مس بنونی نے بھی آج پران پہنے جتنا ڈان وہاں دی وہاں شرلے ہٹا ہٹا شرلے کو دیکھا ہے شرلے چھوٹا ڈان ہاں جی یہ نڑکی تمہاری جان میں چھل رہی یہ نڑکی چلو جی آپ کے بتائیں ہم بتاتے ہیں کون ہے یہ دیکھیں نہیں نہیں ہم نے نہیں بتانا اب دیکھوں کہ کومنٹس میں لوگ گیس صحیح گیس کرتے ہیں کہ دیں یہ ہیں ہماری مس نوری یہ مس میگی اور یہ ہیں بڑی ساشا ساشا کا پروک تو دیکھا ہو ساشا ساشا بہت پیاری لگ رہی ہے گوگی وہ لڑکی تو ملی جان میں چھوڑی ہاں یہ چھوٹی سے پینکی یہ پینکی چھوڑی جان میں چھوڑی اوہ مس کائیلی کو تو دیکھا ہی نہیں آپ نے اوہ ماشا اللہ کائیلی تم تو حسینہ جویل لگ رہی ہو کائیلی کو تو دیکھا ہی نہیں کائیلی کو کپڑے پیرنے کائیلی پیر لگ ایک ایک رو باہ جاتا ہے اچھا کائیلی میں ہار پروک سوٹ کرتا ہے کائیلی دراؤ آپ سب آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں ماشا اللہ ماشا اللہ دنی کتنی پیاری لگ رہی ہے بلیک بار بی میں ماشا اللہ ہماری دنی بچوں سے ہوتی ہے شارلے کو دیکھیں مفن میرا آج سب سے زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے آپ لوگوں نے بتانے آپ لوگوں نے بتانے آج سب سے پیارا کون لگ رہا ہے سب سے پیارا مفن لگ رہا ہے مریز لگ رہا ہے مریز مریز لگ رہا ہے آپ کو کیا ہوئے ہیں اچھے لڑکی لڑکی دکھاو ماشا اللہ ماشا اللہ مریز لڑکی دروازے بے بیٹھے ہیں برونی اٹو ہماری حسین سرین لڑکی براؤنی مش مینونی مش مینونی برونی کو دیکھنے جا رہے ہیں یہ کون ہے لڑکا یہ بھی بھول آگا رہا ہے ابھی ہم لوگوں نے ان کو لنچ کرن کا ٹائم ہوگی ان کو لنچ کرمائیں گے ہم لوگ کھانا کھائیں ہموں سے بھر سے اور میرا بھی ڈریس لیکھ لیں آج کا تو میں نے آپ کو ہم سے پہلے نہیں لکھائی تھی تو آپ دکھا رہے ہیں یہ میرا آگا رہے ہیں اور یہاں پہ بی بیس بھی ریٹی تھے اور ہم لوگ اپنی ویڈیوز بنا رہے تھے پکچرز کلک کر رہے تھے انسٹرگرام پہ ہماری پکچرز وغیرہ آپ دیکھ لیں گے تو انسٹرگرام پہ بھی ہمیں فالو کریں اور میرا گلہ اتنا خراب ہو گیا اتنا خراب ہو گیا کہ میں اتنا مشکل سے ووئس آفر کر رہی ہوں بہت پیٹ بھی ہے مجھے لیکن بس کرنا ضروری تھا اور ابھی جی تھوڑی دیر میں ہم لوگ نکلنے لگے ہیں اٹک کے لیے تو آگے آپ دیکھیں گے آگے کا بلوک بھی یا بچے ماشرہ بڑی پیارے لگ رہے سب پیٹی تھے اور اس طرح سے ہم نے اپنی ایڈ سیلیبریٹ کی اور ایڈ میں بچوں کو تیار کیا ان کو ٹریٹس تھی کھانا شانہ دیا فرسٹ ہے ہم نے اپنے بچوں کو سیلیبریٹ کیا یہ دیکھے دی ماشاءاللہ ماشاءاللہ پنکے چل رہے ہیں پنکوں کا بہت زیادہ شعور ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنے پیارے لگ رہے ہیں سکو بی نے کھانا کھایا صبح کا لیکن اب پھر کھانا مانگ رہا ہے سکو بی بو پہن کے اتنا زیادہ خوش ہو گیا مفین کو اتنا زیادہ پیار کر رہے ہیں وہ دیکھیں میڈم رایا جو اپنی بو کے ساتھ کھیلی جا رہی ہیں کھیلی جا رہی ہیں اچھا جی ہم آپ کو بتانا بھول رہے ہیں کہ اگر آپ کو یہ سب چیزیں چاہیے تو ہماری ویب سیٹ میں وزٹ کریں وہاں پہ آپ کو ہر ایک چیز ملے گی بس یہ کرتے ہم نے بھی نہیں ڈالے یہ بھی انشاءاللہ ان قریب ہم ڈالیں گے یہ دیکھیں یہ سارے جتنے میں ڈریسز ہیں یہ والا ڈریس یہ بلیک باربی یہ پرپل ڈریس اس کا نام رضا کو بتا ہے یہ والی بگی کی بو اور یہ والی بو بو ڈریس بو ڈریس اور یہ خوبصورت سا یہ خوبصورت سا ہے انٹیک پیس پر ڈریس کتنا پیارا لگ رہا ہے یہ سکوبی نے جو بو پہنے لیا یہ دیکھیں ما شاءاللہ یہ سب کچھ آپ کو بھیل جائے گا ہماری ویب سیٹ سے چلو اطلاع جو اچھا جی تو میں نے نام شوز جو ہے میں نے ایک انسٹرگرام ایک تیج ہے شی سول میں نے وہاں سے آرڈر کیے تھے اپنے شوز میں آپ کو دکھاتی ہوں کلوز دی یہ والے دیکھنے میں یہ بہت زیادہ پیارے ہیں بٹ اتنے انکمفٹریبل میرے تھوڑی دیر کلیے پہنے ہیں ماما کے گھر گئی اور گھر آئیں اور پکچرز کلکی ہیں اور میرے پاؤں کی بیک سائیڈ پہ اتنے زخم ہوگی ہیں بلکل بھی کمفٹیبل شوز نہیں ہیں یہ شی سول کے دیکھنے میں بہت پیارے ہیں اچھا آپ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ ہی آپ کے انلاوز نظر نہیں آتے انلاوز مجھ سے نظر نہیں آتے کیونکہ انلاوز بہت دور رہتے ہیں تو ابھی ہم لوگ تین بجے کا ٹائم ہے اور ہم لوگ جا رہے ہیں اٹک اٹک کے لئے نکرنے لگے دو دن رہیں گے اور پھر واپس آ جائیں گے انشاءاللہ تو ابھی میں نکرنے لگی ہوں اور یقین کریں میرے لیے بڑا مشکل ہے جانا پیچھے ماما میری بہن میرے دونوں بھائیں بچوں کے پاس لیکن پیٹی میرے لیے میرے لیے بچے میری جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دون twitch بھی جزت د tapi اسے بہنے اتنی پیارے طریقے سے س ہوں رہی ہے نہیں یہ آپ کو دکھاتی ہیں یہ کیا شیخ ہو lider ماشد کی یہ کیا شیخ ہو دی ماشد کی ماشد کی یہ ماشد کی یہ کیا شیخ ہو hissہ موکہ کا گاکہ بουνنی اوے اتنی نینی آئی ہے اتنی نینی آئی ہے اتنی نینی ب بممینی دو اتنی نینی آئی ہے اوائی مچھد کی اوائی مچھد کی کپڑے اتارتی ہیں ان کے ان کو گرمی نہ لگے آج گرمی حق سے زیادہ ہے مشد کی مشد کی بیوی 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 ہمیں بڑتن ہیں مجھ سے دو دن بھی بلدائش نہیں ہوتے بچوں سے دور رہنا نا کیا کروں اتنے زیادہ ہے نا تو ان کو ساتھ بھی نہیں لکھے جا سکتی میرا اپنا دل بڑا اداس ہوتا ہے یہ تین مانوں میرا دل یوں یوں کر رہے میرے آگے نا برونی کا چہرہ نظر آرہے ہیں مفین کا چہرہ نظر آرہے ہیں ابھی ہم اتنا انجوائی کر کے ان کے ساتھ نکلے ہیں نا کاش آپ ہی ہرے پاس ہوتے آپ کو پتا چلتا کہ ہماری فلکس گئے تو بہت انجوائی کیا ہم نے اور پھر ایک دم اٹک جانیا تو بس ایکسپلینگ نہیں کر پا ہماری فلکس بات ہی نہیں اچھا آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم اٹک ہمارا اچانک سے پلان کیسے پل گیا تو میری جو مدرے پر ہوئے امکی تک یہ خراب ہے تو اس ویدہ سے ہمارا اچانک ستن پلان بنائے رات کو تو ہم بچا رہے ہیں انشاءاللہ دلالہ کو صحت دیں گے باقی دیکھوں گی اٹک جا کے بھی چھوڑا بہت کوشش کر دیں گے باق مناؤ انشاءاللہ اللہ 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 کو صحیح جاپ کریں بس پریشانی ہیں تو ہمیں کی تلویت کافی مناؤں سفر بھی بہت زیادہ لمبا ہے نا جی ہم فیصلہ بات نہیں پہنچے ہم یہ کم کے رکھ رہے ہیں یہاں پہ اور ہم اندر نماز پڑھنے کا یہ رکھا پہ آئے گی تو پھر میں پڑھوں گا مجھ سے بچی بنے گی ماشاءاللہ یہ نماز پڑھ رہی اچھی بنے لیے ابھی ہم لوگ راستے میں رکھے تھے اصر بھی نماز پڑھنے کی لیے ہی میں نے جتا دیا جتا دیا آپ چلیں ہاں ہم توب اصر بھی نماز پڑھنے کی رکھے تھے پرڈی ہے اور اب ہم آگے اپنا سفر پڑھنے کے لیے ہی مجھے کوئی دکھنے یاد آرہے ہیں میں پھر ایکسپرین اگرز ابھی میری نا یہ میرا کاؤنٹر میں میں نے اپنے ہاتھ پہ پہنے ہی ہوتی ہے یہ جو تسبیح ہوتی ہے یہ پتہ نہیں کہیں ڈھوٹ کے کے لیے ہی ہے اچھا دیار میں بھی نا اچھی مجھے دیوانی ہوتی ہے نا دیکھو اچھا سفر سیشن ہے میرے مطلب میں ہی نہیں ہے ٹیسٹ کرواؤں کسی ہے اچھے ہیں میرے ایک اور مطلب کی چیز ہے یہاں پہ کیا بھلا اویاں کھاؤ اچھے دیوانی ہوتی ہے اچھے دیوانی ہوتی ہے خوزیل کو چپس اچھی لگ رہی ہے جبکہ چپس صحیح پوکی نہیں ہوگی اچھی چپس ہے خوزیل وہ جو تے نظر لے کر آئی کی فلیور وہ نہیں آئے اوہ ہے نا یہ بھلا فلیور لیتے ہیں یہ لوگ پیمنٹ کر دوں آپ کی چپس کچھی ہے میں نے پتا ہے کہ آپ چول ماری ہے اس نے فرائی نہیں پروپر کی ہوئی ہے آپ فرائی ہے میں کافی عرصے سے جب بھی جاتا تھا آپ کی پیٹ میں درد ہوگا آپ فرائی چپس میں اسے کہتا تھا مجھے ہاف فرائی دے دو کیونکہ مجھے ہاف فرائی پسند بھی بہت ہے لیکن وہ مجھے ہمیشہ تل کے ہی دیتی تھی اچھا کوئی بات نہیں فیصلہ بات ہم پہن چکے ہیں اور شام ہو گئی ہے اور فزیل کو لکھ رہی ہے لیکن میں چاہتی ہوں چائے بھی ہیں مجھے بہت لگی ہے اور میری طبیعت بڑی خراب ہو رہی ہے نین پوری نہیں ہوئی نا ہاری لہوت سے تو میں سویا نہیں ہو میں بھی نہیں سوی ہوں نین پوری نہیں ہوں اور آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے میں گھر سے نکلی تھی میرے کپڑے اور تھے اور آپ میرے کپڑے کیسے چیند ہو گئے گا گاڑی میں ہے نا فزیل مجھے جادو ہو گئے میں گھر سے نکلی تھی میں نے وائٹ کپڑے پہنے میں نے ریٹ کھ سے پہنے آپ لوگ سوچ رہے ہو گے وہ ہوا یہ کہ میں نے اس کا اورگیندا پٹا تھا تو وہ کری کرنا مشکل تھا تو باب سی پہ ممہ کے گھر کئی نا ان کو گھر کی کیز وگرہ دینے کے لیے تو پھر میں نے وہی پہ چینج کر دیئے کپڑے میں نے کہا تھوڑا سفرز یاد ہے تو کمپٹی بھر کپڑے پہنے میرا تو کوئی موڈ نہیں ہے اتنا میں یہ برگر کھا لوں فوزیل دیکھ لو آپ ساری ایسے چیزیں کھا رہے راستے میں پیٹ میں درد ہوگی ہم کچھ کر نہیں سکتے فوزیل کو بیسے بھی پیٹ درد کا مصابود ہوتا ہے برگر نہ کھاؤ چاہی کے ساتھ کچھ تی کےک لے لو وہ ساپٹ ہوگا بیسے بھی ہماری شام کی چاہی کا ٹائم ہے اور ہم لوگ نے افتاری کے بعد کچھ دن سے ہماری روٹین بن لی تھی کہ ہم تی کےک چاہی کے ساتھ بڑا مزیگا لگتا ہے تو دیکھتے ہیں چاہی بیٹھیں اور اب ہم لوگ پینے لگے ہیں ڈھابوں والی چاہی تم نے مجھے نہیں نہ پینے کھانے دیا نان چاہی برگر کھایا تو ہے آپ نے برگر کچھ تھا ہی نہیں فضول سا تھا اتنی سی علیم کے ساتھ دو نان کھائیں گے یہ آپ لیڈ ہے یہ ہاں پہ تو بستقفار فوزیل اس کے ساتھ آپ کو ایک نان لینا چاہیے تھا بہت تھوڑی علیم ہے ہماری بیٹھری پر کھول ڈاؤن ہو گئی ہے سیال کے جو یہاں پہ ریسٹ ایریا ہوتا ہے نا ادھر ہم لوگوں نے سٹیک کیا تھا اشا کی نماز پڑھ لی ہے کھڑا سا فریش ہو گئے ہیں اور اب آکے کپکہ سفر کنٹینیو کرتے ہیں اٹاکہ سفر اتنا زیادہ ہے کہ بہت بریکس لینے پڑھتے ہیں لیکن بہت پیارا موسم ہو گئے ہیں ہوا بہت اچھی چل رہی ہے تو آخر کارا میں بارش مل نہیں گئی فائنلی کلر کہار میں بارش ہو رہی ہے اور کافی دیر سے ہم سوچ رہے تھے کہ اتنی بیٹی چمک نہیں آگے دیکھتے کہاں پہ بارش ہو رہی ہو گی تو کلر کہار میں بارش ہو رہی ہے آخر کارا میں بارش مل نہیں گئی اور اتنا زبردست موسم میں اگر شام ہوتی تا رکھیا ہی کمال کا مزا ہے ہاں شام ہوتی ہے دن کا ٹائنگ ہوتا تو بڑے پیارے بیوز آتے ہیں اور اتنی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا لیکن فزیل ان روڈز پہ بارش میں بہت احتیاط سے چلانا پڑتا ہے بہت سپری ہو جاتی ہے یہ نا ہاں بہت احتیاط سے ڈرائیبنگ کرنی ہے موسیقی 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 گوش موسیقی یہ اولے میں نہیں پڑا رہے ہیں یہ دیکھو کہ اتنا پانی جم ہوا ہوا ہے اوہے 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 اولے گرہ ہیں اور اتنے گھنٹوں کے سفر کے بار کہ ہم لوگ اب اسلام آباد پہنچے تھے اور اٹک ابھی بھی دو گھنٹے دو تھا اور اتنا لمبہ سفر ہے بہت تھک گئے تھے تو آج کا ولوگ میرا یہی تک کا تھا نیکس ولوگ جو آپ ہمارا دیکھیں گے وہ اٹک کا ولوگ ہوگا اور کیا کچھ کیا وہاں پہ سارا میں آپ کو دکھاؤں گی اپنے ان لاؤز بھی دکھاؤں گی آپ کو تو ملیں گے نیکس ولوگ اپنے بہت یار رکھیے گا جی اللہ حافظ